سلطان محمود غزنوی نے دنیا میں 33 سال حکومت کی اور اس وقت کا دنیا کا شجاعت اور دنیا پر اثر و رسوخ رکھنے والا دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا پہلے نمبر پر چنگیز خان دوسرے نمبر پر محمود غزنوی تیسرے پر سکندر یونانی تھا اور چوتھے پر تیمور لنگ تھا یہ دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا محمود غزنوی چار سو دس حجری میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی اور یہ سچا واقعہ ہے اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ انیس سو چوہتر میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جسے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرہوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کو مرمت کروایا تعمیر کے مقصد کے لئے قبر کو پورا کھول دیا گیا کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی جب قبر کو کھودا گیا تو قبر کے معامار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے ہزار سال مرے ہوئے انسان اور تابوت کی لکڑی صحیح اور سلامت ہے سب لوگ حیران اور ورطہ حیرت کا شکار ہو گئے حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا تو جس آدمی نے کھولا تو پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا جب پیچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو سلطان جو تیتیس سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے ہزار سال گزر چکے ہیں اور اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کر گیا ہے اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہو گئے تو وہ اللہ کے محبوب بن کے اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے زندگی مقصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے وقت کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن وقت پر جس شخصیں اللہ کی مخلوق کی بہتری بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا وہی مرنے کے بعد بھی لافانی ہے معزز ناظرین اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل انٹر ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں